اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نزا بلوگ میں آپ کے ساتھ جب لوگ شیئر کر رہی ہوں اس میں میری برڈ ڈیس سیلیبریشن ہوں گی تو اب میں نے سب سے پہلے پانی میں بوائل کر کے اس میں نمک اور مکرونیز ڈال دی اب اس کو بوائل کریں گے ہم اچھی طرح سے اور ساتھ ہی میں چکن مکرونیز بنا رہی ہوں تو ساتھ ہی میں پیاز فرائے کر کے تو اس کو تھوڑا سا میں گولڈن برام کرنے کے بعد اس میں لیسن ادرک ڈال دوں گی لیسن ادرک کا پیسٹ نہیں بنایا میں نے اس کو ویسی میں نے چھوٹا چھوٹا باریک باریک کٹ لیا اب اس ساتھ ہی میں تھوڑا سا اس کی خوشبو آئی ہے تو میں نے چکن ڈال دیا ہے چکن تھوڑا سا برام کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹوماتر اب دو سے تین ڈروپ میں نے ڈال لیا ہے وینیگر کے اور میں نے ڈال لیا ہے سویا سوس تھوڑی سیز بہت زیادہ نہیں صرف ٹیسٹ کے لیے تو میں اس میں مسالے ہیں وہ ڈالوں گی تھوڑا سا پانی میں نے اس میں شامل کر دیا اب اس میں تھوڑا سا نمک تھوڑا سا دھڑا مرچ وہ چلی فلیکس ہوتے ہیں تھوڑی سی ہلتی اس کو میں نے ڈال کے کور کر دیا ہے اب یہ اچھے طریقے سے جب چکن گل جائے گا اس کو ہم اچھے طرح سے بھون لیں گے بہت سیمپل سی ریسپی آپ ٹرائے کیجئے گا بچے یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ میرے بچے تو یہ شوق سے کھاتے ہیں تو ہمارا جو مسالہ چکن کا وہ ریڈی ہو گیا تو یہ یہاں پہ مکرونیز بھی بوائل ہو چکی تو ان کو میں نے ٹھنڈے پانی سے دھو لیا تھا تاکہ یہ چپکے نہ تو اس میں ویسے بھی میں نے اوائل ڈال کے اس کو بوائل کیا تو چپکتی نہیں ہے اس سے مکرونیز ہو یا سپیکٹیز ہو جائے یا نوڈلز ہم بوائل کر لیں تو اب یہ سپریڈ کر دوں گی اوپر جو میں نے مسالہ بنایا تھا چکن کا اس کو میں اوپر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لوں گی اور یہ ویڈیو میں نے دو تین دن پہلے پناک رکھی تھی لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر سکو تو میں نے سوچ ہے اب جلدی سے اس کو ایڈٹ کر لیا جائے کافی تین ہو چکے ہیں اپلوڈ نہیں کی تو اب اس میں میں کیچپ ڈال دوں گی آپ اگر چاہیں تو مایونیز بھی ڈال سکتے ہیں بس تھوڑے دن کافی روٹین بیزٹ ہی ہے اس لئے میں ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکی تو یہ دیکھیں فائنل لوک اس کا کتنا ہی مزے کا لگ رہا ہے اب میں اپناوں کے ساتھ چکن پلاؤ اور چکن پلاؤ میں بیانی تو پناتی رہتی ہوں لیکن آج میں آپ کے ساتھ چکن پلاؤ کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت زیادہ زیم پر لیکن بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے بلاو آپ یہ بھی ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں تو اب ایک سائٹ میں میں نے پیاز پراؤن ہونے کے لئے رکھیں اب میں اس میں آئل نہیں ڈالا اب اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ اس کا خشک ہو جائے گا ساتھ ہی میں نے چاول دھولی ہے اور میں آپ جو پانی ہے اس میں شامل کرنا ہے میں نے چاول میں وہ بھی اس کے ساتھ ہی میں رکھ لوں گی تو اب اس میں میں ڈال دوں گی آئل آئل زیادہ نہیں ڈالتی کیونکہ آپ کو پتے ہوگا کہ نون سٹک پینز میں جو آئل کافی زیادہ کم یوز ہوتا ہے اس میں زیادہ آئل یوز نہیں ہوتا ہے اسے بھی آئل کم ہی کھانا چاہیے ہم کم ہی یوز کرتے ہیں آئل تو اب جو ہمارا پیاز ہے وہ تھوڑا سا براؤن ہوا تو میں نے اس میں لہی سا ندرکھو ہری میچ کا جو گرین چلی اس کا پیسٹ بنایا ہے وہ اس میں شامل کر دیا اب اس کو اچھا طریقے سے میں فرائی کروں گی اور اتنی اچھی خوشبو آگئی ہے اب جو میں نے چکن واش کر کے رکھا تھا میں اس پر وہ شامل کر دوں گی اور چکن کو بھی ہم نے بڑا پیارا سا گولڈن ہونے تاک اس کو فرائی کرنا ہے تو چکن کا بھی جو کلر ہے وہ بڑا پیارا سا آ چکا ہے تو اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے پانی اور اس کو میں نے کور اس لئے کیا تاکہ جو کلر ہے وہ اڑے نہ تو اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لے اور دہی ڈال لے اور میں نے ڈال دیا اس کے ٹوماٹر اب اس میں جو دوسرے مسالہ جاتا ہے وہ ڈالوں گی اب انہیں گرم مسالہ اس میں شامل کر دیا بہت زیادہ سیمپل سی ریسپیز میں شیئر کرتی ہوں کوئی زیادہ تام جھام والی ریسپیز شیئر نہیں کرتی میں تو اب اس پہ میں ڈال دوں گی حلدی نمک میٹ سارے مسالے جو کھر کے جاتے ہیں وہ ہی جاں جائیں گے اس میں کوئی بریانی مسالہ وغیرہ میں شامل نہیں کر دیا تو اس کو اچھا طریقے سے مکس کر کے تو میں کور کر دوں گی تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھا طریقے سے گل جائے اور ساتھ ہی میں بنا ہوں گی آج آلو کی بھجی اور یہ آلو کی بھجیا بھی بہت ہی سمپل سی ہے اور یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ ہے ٹیسٹی بنتی ہے یہ اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ سے آج شیئر کروں گی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تین سے چار ریسپیز شیئر کروں گی اور آپ نے یہ ٹرائے کرنی اور مجھے فیڈ بیک لازمی دینا ہے یہ دیکھیں میں نے پین میں جو ہے پیاز کاٹ لیا تو اب پیاز کو میں فرائے کروں گی ابھی میں اس میں آئل نہیں ڈال دیا میں چاول جو چاول کا مسالہ جو بنایا تو وہ چک کر دیتی اس لئے میں نے بھی آئل نہیں ڈالا اس میں دیکھیں کتنا اچھا ہمارا جو گریوی ہے وہ بھن چکی ہے چاولوں کی اب اس پہ میں ڈال دوں گی پانی کیونکہ چاول ہمارے تھے ڈیڑھ گلاس تھے تو اس لئے اس پہ میں نے پانی ہے جو وہ تین گلاس چامل کی ہے تو اب جو ہے آئل ڈال دیا میں نے جو پیاز کاٹے تھے تو جو پانی ہے ہمارا اس پہ تھوڑا سا آئل آ گیا تو میں اس پہ جلدی سے چاول ڈال دوں گی اب اس کو میں مکس کر کے تو کور کر کے اس کو رکھوں گی پکنے کے لئے تاکہ اس کا پانی جو چاولوں کا وہ خوشک ہو جائے اس کو فل کور نہیں کروں گی اس کو میں ہاف کور کروں گی اور ساتھ ساتھ اپنی آلو کی بھجیا کے تیارے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آلو میں نے جو پہلے سے ہی کٹ کر کے رکھ لیا تو بس جلدی جلدی سے کام کرنا ہوتا ہے اس لئے میں چیزیں ساری پہلے کٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اب میں نے جو الہس اندرہ کا پیسٹ جو میں نے ڈالا تھا گرین چلی والا چاول میں وہ ہی میں نے بچا کے رکھ لیا تھا تھوڑا سا کہ وہ میں آلو کی بھجیا میں ڈال دوں گی تو اس کو اچھا طریقے سے ہم راؤن کریں گے اب میں جو آلو کی بھجیا ہے اس کو اس سائیڈ پہ کر دوں گی اور دوچاولا اس کو دوسرے چولے پہ کر دوں گی تا کہ آپ کو چھیک سے نظر آسکے تو پیازوں کا اچھا سا کلر آگیا تو اس میں میں ڈال دوں گی آلو اور اس کو اچھے سے آلو کو ہم فرائے کریں گے آلو کو جب ہم فرائے کرتے ہیں تو ایسے تو بہت ہی زیادہ اچھے بنتی ہے آلو کی بھجیا سب کی اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں میرا اپنا طریقہ آپ بتائیے گا آپ کو یہ میرا طریقہ کیسا لگا اب اس میں ہم ڈال دیں گے ٹوماٹر اس کو اچھے سے چلا کے تو پھر اس میں جو ہمارے ڈرائیو مسالے ہوتے ہیں جو وہ ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے اس میں اور اس میں تھوڑی سی اس میں جائے گی لال میرچ اور تھوڑی سی اس میں جائے گی حلدی اور اس کو اچھا طریقے سے ہم بھون کے تو اس کو میں اب کور کر دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالوں گی یہ جو اپنے سٹیم ہے آلو کی اور ٹوماٹر کی اس میں ہی پک جائے گا اور یہ دیکھیں میرا ڈلیشیسا جو چکن پلاو ہے وہ ریڈی ہو گیا اتنی اچھی خوش پو آ ریا نا بہت زیادہ اچھی خوش پو ہے تو جی اب ہماری جو آلو کی بھجیا ہے وہ بھی تقریباً ریڈی ہو گئی اب اس کو میں بھون کے اتار لوں گی تو اب میں بناوں گی ساتھ پکوڑے کیونکہ یہ رمضان کی ویڈیو ہے تو میں اب رمضان میں تو اس کو اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر کو بھی منیج کرنا ہوتا ہے پھر ویڈیو اپلوڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اب میں نے ڈال دیا ہے پین میں آئل کیونکہ میں ساتھ بناوں گی پکوڑے پکوڑے فرائی کرلوں گی جلدی جلدی سے کیونکہ افطار کا ٹائم ہونے والا ہے اور میری برڈے جو ہے اس دفعہ رمضان میں آئی ہے ماشاءاللہ سے دو اتنا کچھ تھا تو نہیں ذہن کے برڈے سیلیبریٹ کریں گے لیکن ماروش نے کافی زیادہ کا کہ کیک کٹ کرتے ہیں ماما کی برڈے کرتے ہیں تو پھر آپ کو بتا بچوں کی بات تو ماننی پڑتی ہے پھر کیک لے کے آئے ماروش کے بابا کشام کو ہی لے کے آئے تو ویسے بھی ماروش کو اچانک سے اتنا تیز ٹیمپریچر ہو گیا تو کچھ اتنا خاص دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کا کیک وغیرہ کٹ کرنے کا لیکن وہ بار بار ضد کر رہی تھی بخار میں بھی کہ کیک کٹ کریں تو پھر کیک کٹ کرنا پڑا آپ دیکھیں پکوڑے بھی فرائے ہو چکے ہیں تو کیک تھوڑا سا پلے کاٹ کے بچوں کو دے چکی تھی لیکن ماروش کہتی ہے جی آپ دوبارہ سے کیک کٹ کریں تھوڑے سی مٹھائی بھی لے کے آئے اور جو چیزیں ہوتی ہیں برترے سیلیبریشن میں کیونکہ یہ کسی چھوٹے بچے کے تو سیلیبریشن ہے نہیں کہ اس کو کافی نومدام سے منایا جائے تو یہ بس ہلکی پھلکی سی گھر میں جو ہم نے س ماروش کے سرار پہ میں نے دوبارہ کٹے ہوئے کیک کو کٹ کر دیا تو اب میں بچوں کو کھلاوں گی آجیں آپ بھی ہمارے ساتھ افطار کر لیں اور بیڈے سیلیبریشن میں شامل ہو جائے